جناب امہ خانی نے ایک مرتبہ رکھ کے پودے کا اس کو بیس درم پلٹ آئیں یا علی تم نے مجھ کو اور اس عجمی عورت کو برابر کر دیا امیر المومنین نے زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی ارشاد فرمایا اللہ نے مٹی کو مٹی پر فضیلت نہیں دی بنی اسحاق کو بنی اسماعیل پر یا بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر فضیلت نہیں دی فضیلت صرف تقویٰ سے ہوتی ہے میں کہتا ہوں عدل کرنے کے لیے رسول نے وہ شاہکار چھوڑا جو غیروں سے نہیں اپنی سگی بہن اور سگے بھائی کے مقابلے میں عدل کر سکتا ہو اس کو ہم عدل کہتے ہیں آج بھی ہماری یہاں کی عدالتوں میں میں نے دیکھا ہے ایک دیوی بنائی جاتی ہے جو جسٹس کی دیوی ہوتی ہے جو عدل کی دیوی ہوتی ہے رومن تصور ہے اور اس کے اندر اس کی آنکھ پر ایک کالی پٹی بنی ہوتی ہے ہاتھ میں اس کے ترازو ہوتی ہے یہ اس کا سمبل ہے یعنی جب عدل کرتی ہے تو آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے جو عدل کے مطابق ہو وہ فیصلہ کرے میں کہتا ہوں یہ عدل نہیں ہے عدل کرنا ہو تو علی کی علامت کو دیکھو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں دیکھے بغیر عدل کرنا اور ہے سگا بھائی ضرورت مند کھڑا ہوا ہو سگی بہن ضرورت مند کھڑی ہوئی ہو اور اب عدل کرنا ہو تو اندازہ کرو تم نے تصور سے جس عدل کو بنایا ہے اللہ نے جو واقعی اپنا عدل نمائندہ بنایا اس کا تصوراتی نمائندہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا سلام آدمی محمد وآلہم میں آپ کی توجہات کا انتہائش کر گزار ہوں تو دوسری بات آپ نے یہ دیکھی کہ متاثر نہ ہوتا ہو نہ شخصیات سے متاثر ہو نہ سفارشوں سے متاثر ہو نہ نیپوٹیزم ہو کہ رشتہ داروں کا لحاظ وہ خیال کرنے لگے اچھا اب تیسری بات آپ ملاحظہ فرمائیں عدل کرنے کے لئے ضروری بات کیا ہے درد کو محسوس کرے اگر وہ دوسروں کے درد کو محسوس ہی نہیں کر سکتا جو حاکم ہے جو عادل ہے جو عدل کرنے والا ہے اگر دوسرے کی تکلیف اور دوسرے کی درد کو محسوس نہیں کر سکتا تو جسٹس بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جو عدل کرے گا یا جو جسٹس وہ کرے گا وہ میکینیکل اور آرٹیفیشل ہوگا مسنوعی جسٹس ہوگا حقیقی عدل نہیں ہوگا حقیقی عدل وہی کر سکتا ہے جو اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہو نظام عدل میں اللہ کے رسول جنگ خندق کی تیاری ہو رہی ہے ترکیبیتی خندق کھو دی جائے خندق کب کھو دی جا رہی تھی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھو دی جا رہی تھی خندق خندق مدینے کے چاروں طرف کھو دی جا رہی ہے ایک رسول اللہ کا صحابی قریب آیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے یہ عالم ہو گیا ہے روزے میں اور میں خندق کھو دی رہا ہوں کہ میں نے اپنے پیٹ پر یہ ایک پتھر باندھ لیا ہے ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ پر صحابی کے حضور نے کپڑا ہٹایا اور دکھایا رسول اللہ کے پیٹ پر دو پتھر بنے تھے کہا تم نے ایک پتھر اپنے پیٹ پر بھوک مٹانے کے لئے باندھ رکھا ہے میری بھوک ایسی ہے میں نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو عدل کرنے والا ہوں وہ محض عدل نہ کرے بلکہ دوسرے کی تکلیف کو اور دوسرے کی عذیت کو محسوس کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو تب وہ عدل کرنے کے لئے تیار ہو اپنے مولا کا اندازہ کیجئے کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی جو کی روٹیاں وہ جو کی سوکھی روٹیاں جو ٹوٹتی بھی نہیں ان کو تھیلی کے اندر مہربند کر کے رکھا گیا ہے تھیلی میں مہربند کر کے رکھا گیا جب کھانے کا موقع آیا آپ نے تھیلی کھولی اور روٹیاں نکالی تو دیکھنے والے نے کہا یہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے مولا آپ روٹی کو مہر لگا کے رکھتے ہیں ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ مجھے خیال ہے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے بچے اس میں زیتون یا روغن نہ ملا دیں آپ اندازہ کیجئے ایک آپ کا صحابی ہے آپ کی نقل کرنے لگا جو کی روٹی کھانے لگا اور بالوں کے کپڑے پہننے لگا آپ نے منع کیا تم وہی روش اختیار کرو جو اللہ نے دیا ہے شوق سے کھاؤ پی ہو کہا مولا مگر آپ تو ارشاد فرمایا میری بات اور ہے میں امیر المومنین ہوں تم مومن ہوں اس لیے کہ اللہ نے عدل کے ائمہ پر وہ امام جو عدل والے ہیں ان کے اوپر فرض قرار دیا کہ وہ اپنا زندگی کا سٹینڈرڈ اور میار ایسا رکھیں تاکہ جو غریب ترین انسان بھی معاشرے میں ہے وہ پیچ و تاب نہ کھائے اس کو اتمینان ہو جائے جیسی میری غزہ ویسی میرے مولا کی غزہ اس لیے کہ وہ پیچ و تاب کھائے گا اسے کیا معلوم اٹا کس بھاؤ بک رہا ہے وہ تو مزے سے پراتھے کھا رہا ہے تو پیچ و تاب کھاتا ہے مولا نے فرمایا میں عدل کا فریضہ قرار دیا پس ترین انداز اختیار کرو غریب ترین طبقے کے اعتبار سے رہو تاکہ وہ پیچ و تاب نہ کھائے اندازہ کیجئے کہ جب درد کو محسوس کرے گا تب ہی تو عدل کرے گا اندازہ آگے بڑھیں جنگ کا موقع وہ ہوتا کہتے ہیں جنگ میں سب جائز ہے اگر لڑائی ہو رہی ہو تو پھر سب جائز ہے جو چاہے کرے فوجیں جو کچھ کرتی ہیں کبھی کوئی شکایت کرتا ہے چیختہ رہے وہاں فوج والے تھے جنگ ہو رہی تھی انہوں نے آگ لگا دی لوٹ لیا یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں رسول اللہ کیا کرتے تھے سیرت پیغمبر کیا تھی جب جہاد کے لئے یہی تو میں کہتا ہوں جہاد میں اور جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے اسی لئے جہاد جب ہوتا ہے کسی معصوم کی قیادت میں ہوتا ہے معصوم مونٹر کرتا رہتا ہے جہاد ہو رہا ہے کہ جنگ میں بدل گیا بس ادھر جہاد شروع ہو ان کے لئے جانے لگتے تھے رسول اللہ فرماتے تھے دیکھو یاد رہے کیا کیا اشارت فرماتے تھے کھیتیوں کو برواد نہیں کرنا پانی کے زخیروں کو برباد نہیں کرنا پھل دال درخت نہیں کاٹنا خجور کے پودوں کو ڈوبونا نہیں جلانا نہیں اور دیکھو اگر عورتیں بچے بوڑھے ہوں تو ان سے کوئی تارز نہ کرنا لڑنا نہیں ان سے ان کو عذیت نہ دینا چاہے تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے اور دیکھو اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دے تو قتل نہیں کرنا اگر بھاگنے لگے تو پیچھا نہیں کرنا یہ پیغمبر کی ہدایات ہوتی تھی مسلمانوں کو جب جنگ پر جانے لگتے تھے اب اس سے زیادہ کوئی پیسفل مذہب ہو سکتا ہے ساری دنیا میں دنیا لا کے دکھائے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس طرح جہاد کرنا چاہیے بس میں کہتا ہوں عمر المومنین کے جہاد کا انداز کیا ہوتا تھا انہی ہدایت پر عمل ہوتا تھا میں کہتا ہوں آپ بتائیے صفین کی لڑائی میں مولا سے پہلے آپ کا مخالف پہنچ چکا ہے صفین میں جو فرات وہاں بھی بہ رہی ہے فرات کے زخیرے پر پانی پر گھاٹ پر قبضہ کر لیا پہ یہ لاکھ ایک لاکھ آدمی کے قریب آئے ہیں انہوں نے فرات پر قبضہ کر لیا پانی پر جب علی کیا لشکر آیا اور وہاں پر موجود ہوا تو پانی کی ضرورت ہوئی مطالبہ کیا گیا پانی کا انہوں نے کام پانی نہیں دیں گے مولا نے حکم دیا آخر میں کہ پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا جائے پانی کے گھاٹ پر قبضہ ہو گیا اب بتائیے کیا ہونا چاہیے اگر میکنیکل جسٹس ہو تو جسٹس کہتا تم نے ہمارے پر پانی بند کیا ہم تمہارے اوپر بند کریں گے پانی نہیں ملے گا تو یوں ہی مر جاؤ گے لڑو گے کیا تو تم نے ہمارے اوپر پانی بند کیا ہم تمہارے اوپر پانی بند کر دیں گے دشمن پریشان ہے انہی کے ساتھی نے بتایا پریشان نہ ہو تم علی کو نہیں پہچانتے تم تم ہو علی علی ہیں پانی کے لئے پریشان نہ ہو تھوڑی دیر میں منادی نے آواز دینا شروع کی پانی سب کے لئے عام ہے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ اللہ کا پانی ہے تمام انسانوں پر عام ہے جس کا جی چاہے لے لے انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں جا کہ تمہیں مل جائے گا پانی سلامات بیجے محمد وعالی محمد جنگ کے موقع پر مشکل ہوتا ہے جذبات پر قابو پانا انسان قابو نے اسی جنگ خندق کے انداز میں دیکھئے آپ بتائیے عمر سے مقابلہ ہوا تفصیلات نہیں پیش کر سکتا عمر سے مقابلہ ہوا اس کی گردن کٹ گئی آپ نے اس کی پندلی پر وار کیا تھا پندلی کٹ کے دوسری طرف چلی گئی لڑائی میں ایسا تو ہوتا نہیں کہ برابر سے کوئی سبزی بنا رہا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پندلی کہیں گئی جسم کہیں گیا سر کٹ گیا اگر علی بن عبی طالب جنگ سر کر چکے تھے رسول اللہ انتظار کر رہے تھے چلے آتے مولا یوں نہیں آئے اس کی لاش سیدھی کی جذبات پر ایسا قابو ہو اس کی لاش کو سیدھا کیا سیدھا کرنے کے بعد اس کی کٹی ہوئی پندلی اٹھائی سامنے رکھی جوڑ دی تلوار ایک طرف رکھی سپر اس کی دوسری طرف رکھی اس کی لاش سجا دی تب اس کی بہن جب آئی تو اس نے کہا کہ اس کا قاتل کوئی معزز شخص ہے اس کو کہ نہیں قتل کیا کسی نے مگر کسی معزز شخص نے قتل کیا ہے لوگوں نے کہا علی بن عبی طالب اس کا قاتل تو بہن قصیدہ پڑھ رہی کسی مقتول کی بہن نے کبھی کسی قاتل کا قصیدہ پڑھا ہو تو بتاؤ کہتی اے بھائی میں ساری زندگی تجھے روتی اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا مگر تیرا قاتل وہ ہے جو کریم ہے میں تیرا ماتب نہیں کروں گی تیرا قاتل وہ ہے اس کا مطلب ہے جس وقت جنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی علی بن عبی طالب کو اپنے نفس پر اتنا قابو ہے یہ ہے شاہ کاریاد جیسے رسول کو قابو ہے رسول نے آپ خود بتائیے فتح مکہ کے موقع پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی مشکل مندل تھی مکہ کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں رہنے نہیں دیا دھائی تین سال تک شیب عبی طالب میں رسول اللہ چمڑا اوبال کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مجھے